ہاں چھوٹو لیا فریحا کو یہ ہو گیا فریحا کو وہ ہو گیا ایوی بڑی سیلنگ گھر چاہنے کھا کے مطلب بیچ کے پیسے کم آ رہے ہیں تو سمپر یہی تھا کہ میں نے بولا کہ جس طرح وہ کام کر رہے ہیں کائز اعظم تھی ان کی مووی اور کوئی میں اس طرح تو ان کو شو نہیں کر رہا تھا کہ لائک لگے گا بھائی ایوین میں تو ڈانس بھی نہیں کر رہا تھا مہاراجہ اٹھ جا میں بلکل ابھی بھی سوٹ کے اٹھاؤں بھائی تو امید دے واس کے آپ کا گنچہ دل خوشوں سے شداب ہوگا اور آپ کی طویت میں ٹھیک ہوگی اس کی ری سینٹ چولی فہد مصطفیٰ کو جواب دیتے ہوئی اس نے کون سی کہانی سنائی ہے اس پر بھی آتے ہیں لیکن شور سے شروع کرتے ہیں مزہ آئے گا یہ جو سوال تھا وہ آپ جیت گئے گوا باقی ٹک ٹک کی بیماریوں کی طرح یہ بھی ٹک ٹک کی ہی پیدائش ہے جی ہاں دو ہزار انیس کے بعد کرونا سے بڑا وائرس یہی پھیلا تھا لوگ بے لے تھے کچھ نہیں تھا دیکھنے کو تو ٹک ٹک نے یہ بیماریاں پھیلا دی ورنہ اس ہی چونے کے باندر میں کون سا ٹیلنٹ ہے وہی سیم ٹیلنٹ جس کی وجہ سے تقریباً سارے ٹک ٹکرز مشہور ہوئے سلو مو لپ سنگ اور مجرہ ہاں کڑی ابھے ہو رام لال کی بیوا کڑی نہیں ہے تو منڈا منڈا لڑکیوں کا تو سمجھ آتا ہے کیوں فیمس ہوتی ہیں اس نہانے والے ڈونگے کا بھی سمجھ آ گیا نا مٹھا بن جاؤ مٹھا سلو مو دیکھ لیا باجو لپ سنگ پہ اس میں بھی یہ تمو ٹھوکنے والا ہتھوڑا مٹھائی بنا ہوا ہے ہاں چھو تو لیا ہے یہ جسم تونے روح بھی چوملے انفاس دیگے دیگے کیوں ہے مرے اے انڈے ڈلے بہن کو کیا ہو گیا شرما گئی ہو بال چیک کرو اس کے انی دیا پوٹھی موٹسائیکل چلاتے ہو نہیں موک ایکسپریشن چیک کرو ان دنوں ان جیسے مٹھے لونڈوں نے خوسرا پسند آدمی اور نکے نکے نبیا نبے گھیرے ہوئے تھے مجھے پتا اتنا بھی سچ نہیں بولنا لیکن رکھو ذرا جس ترتیب سے میں چل رہا ہوں چلنے دو لپ سنگ سلو مو آپ نے دیکھ لیا باجو مجھرے پہ اس میں بھی مٹھا بنا ہوا ہے یہ ٹک ٹوک کے دنوں میں ان کا صرف ایک ام اقصد ہوتا تھا اب دیکھو امید ہے آپ پوائنٹ کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ٹک ٹوک پہ اس کا کیا کونٹینٹ تھا کس کونٹینٹ کی وجہ سے اس نے آرڈینس گھیری اس کے بعد کیا ہوا پاکستان کے لمبر وان چینل بول نیوز کی اس طرح کے لونڈے لپاٹوں جانوروں جونوروں باندھروں بندھروں پہ نظر پڑ گئی تب تک اس طرح کے لونڈے لپاٹوں کے تقریبا ٹک ٹوک پہ ایک دو ملین فالورز ہو چکے تھے تو بول چینل نے کیا کہ اس طرح کے سبی باندھروں جانوروں کو ایک جگہ ہی کٹھا کر کے کڑیا گھر بنا دیا کہ آؤ جی لوگوں دیکھو اس طرح کے جانور کس طرح لڑکتے ہیں پھڑکتے ہیں ناچتے ہیں گاتتے ہیں سوتے ہیں مرتے ہیں لڑتے ہیں یہ مشبور ہے پر آپ نہیں پھر کیا بول ٹی وی نے اس طرح کے باندھروں کو دکھا کے ٹی وی پہ ٹی ایر پی حاصل کی اور ان باندھروں نے وہاں پہ بھی وہی لپ سنگ سلو مو مجرہ بنابنا کے ویوز فالورز حاصل کیا کہ اوہ ہم ٹی وی پہ آ رہے ہیں چیک کر رہے ہو اس خراب شکرگندی بیچنے والے کو یہاں پہ بھی صرف سلو مو اور ایسا بھی نہیں کہ بول کے شو پہ بڑا کوئی یہ ٹیلنٹیڈ کام کرتے تھے بول کو بھی پتہ ان سے کیا کروان ہے بات کو لمبا نہیں کرتے پہلے تو یہ صرف ٹک ٹک پہ تھا اس کے ساتھ ساتھ اس نے یوٹیوب پہ بھی گاند پانا شروع کر دیا یعنی ویڈیوز میں ماں بہنوں کی نمائش شروع کر دی مطلب کے ولوگ گرل بان گیا کیونکہ بھائی اج کل کامیا بھی ولوگ گرلز ہیں جاؤ جا کے دیکھ لو جتنے بھی فیمس ہیں سب ہی ولوگ گرلز ہیں اس نے بھی یوٹیوب پہ شروعات اپنی بہن دکھا دکھا گے کی فریہا کو یہ ہو گیا فریہا کو وہ ہو گیا نراز ہو گئی فیل ہو گئی پاس ہو گئی واش روم میں بند ہو گئی فریہا 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 ہر جگہ فریہا اور ابھی تین مہینے پہلے کہتے ہیں اب فریہا ولوگ میں کیوں نہیں آتی انی دیا اب تیری بیوی جو ہے تو فریہا کی کیا ضرورت ہے فریہا کے بعد جب بیوی آگے تو ہر جگہ بیوی 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 دوستو آپ مین پوائنٹ کو نہیں سمجھ رہے ولوگ میں بس کسی نہ کسی طریقے کسی نہ کسی لڑکی کی نمائش ہونی چاہیے آپ ہٹو یہ فارمولہ ویوز لینے کا مجھے پتے ہیں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح کے فضول نمونوں کے ولوگز کون ویلے لوگ دیکھتے ہیں اس پر بھی کبھی بات کریں گے لیکن مختصر خلاصہ یہ ہے کہ یہ اپنی ماں بہن کو فیملی کو ولوگز ملاتا تھا جب شادی ہوگی تو بیوی کو لانا شروع ہو گیا اور جب بچہ ہو گیا تو پھر بچے کو بھی لانا شروع کر دیا لوگوں نے بہت ٹرول کیا کہ باسل کو تو نیدہ یاسر کے شو میں جانا چاہیے باسل نے گلابی ٹٹی کی اگر آپ ان تین ملین سبسکرائبرز میں شامل نہیں ہیں تو میری جان آپ مچور ہیں آج باسل کیا کرے گا باسل کا فرسٹ ایکسپیرینس ان پلین ایک گھنٹے کا روزہ رکھا باسل نے اور فرسٹ رمضان وید باسل اب یہ چبلیں تو کافی زیادہ ہیں اس لئے میں سیدھا مدے پہ آتا ہوں فاہد مصطفیٰ نے کہا کہ پاکستانی ولوگرز اپنی فیملیاں بیشتے ہیں تو بعد میں اسی طرح کسی پادکاسٹ میں کمل آفتاب نے پوچھا کہ آپ کا اس کے اوپر کیا رد دیا میری بہن ماز انہوں نے کہا کہ مجھے بہت عجیب لگتا ہے کہ لوگ اپنی فیملی کو دکھا کے بیچ کے پیسے کم آ رہے ہیں تو اس کیا سے جو آپ سنا دس سال کا بچہ اس سے زیادہ لوجک والی بات کرتا ہے سیمپل یہ ہی تھا کہ میں نے بولا کہ جس طرح وہ کام کر رہے ہیں جس طرح وہ لوگ ان کی بہت رسپیکٹ ہے ہم ان سے ایک بار ملا ہوں پہ ارمائی پہ ہی ملا ہوں سلام دعا کی تھی میں نے مجھے پسند ہے اور میں نے بھی کافی تاریخ کی ہے کہ سب سے بیچ فیلم جب وہ بناتے ہیں جس میں کائزر اعظم تھی ان کی مووی ان کی سالیمہ میں دیکھنے کیا تھا بہت مزا ہے تھا بٹ سیریز دیکھ ہم اپیشیٹ کرتے ہیں بٹس اپیشیٹ کرتے ہوں بٹس دوسرا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے تو اپنا گھر چلائے گا اگر آپ اس کو پوزیٹیو ہو کے سوچو تو ویلن گوڈ ہے اگر آپ اس کو نیگیٹیو ہو کے سوچو تو بہت ہی نیگیٹیو لگے گا ہوئے 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 کیا جواب ہے تالیا ابھیو غلط مشورے دینے والی ماسی کے منڈے کہنا کیا چاہتے ہو کچھ سمجھے دیا آن سر اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے ادھر کی بات لاکی در ختم کر دی اور بیٹھا ایسے جیسے اس سے بڑا فلسفری کوئی نہیں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سی تو اپنا گھر چلائے گا اس کی جس دن دیاری نہ لگے اپنے گھر میں ابھی کے سامنے ناچ کے دیاری لگا لیتا ہے ابھی یہ کوئی جواب ہے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے تو اپنا گھر چلائے گا اس کا مطلب جو ملک کو لٹ کے کھا جائیں وہ بھی بات میں کہہ دیں کہیں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے تو گھر چلائے گا یہ فہاشی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سی تو گھر چلائے گا نا اب مجھے دھیرے دھیرے سمجھ آ رہا ہے اکل مند لوگ تو پاگل ہو جاتے ہیں دنیا بیوکوفوں سے بری رہتی ہے یہ بیوکوف یہ نا جاہل ترین لوگ اور ان کو فالو کرنے والے بھی بیوکوف وڑوں دیا فاد مصدفہ نے کہا تم فیملیاں بیشتے ہو اس کا جواب دو فیملیاں بیشتے ہو کہ نہیں بیشتے ہاں یا نا اور کوئی میں اس طرح تو ان کو شو نہیں کراتا اور نہ کر یا خود تو تم یہاں پر ناچ ناچ کی پہنچے ہو نہ کر پہلے ٹک ٹوک پہ پھر بول ٹی وی پہ اور جب یہی سے ولاغنگ کے لئے آرڈینس مل گئی تو پھر ٹک ٹوک اور بول ٹی وی کو بائی بائی کہہ دیا پورا سفر اس کا ناچ ناچ کے مٹھا بان بن کے گزر گیا اور اب یہ فانسی والی پھٹی کہہ رہی ہے میں کونسا ناچتا ہوں اور کوئی میں اس طرح تو ان کو شو نہیں کراتا کہ لائک لگے گے بھائی اوہ اچھا یہ پتا ہے کہ اپنی بیویوں کو نچانا غلط ہے لیکن یہ بھی تو پتا ہوں نہ چاہیے اگر بیویوں کو نچانا غلط ہے تو بیویوں کو دکھانا ان کی نمائش کرنا بھی غلط ہے بھائی بھائی دیکھو میں یہ بات تقریباً بار بار کہتا ہوں ہر انسان کی اپنی لائف ہے وہ جو کچھ مرضی کرے میں کون ہوتا ہوں کسی کو کہنے والا مگر یہ لوگ انسان نہیں ہیں آئی میرا مطلب عام انسان نہیں ہیں یہ پبلک فگر ہے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ان کی لائف پرائیوٹ نہیں ہے انہوں نے خود اپنی لائف کو پبلک کیا ہوا ہے تو معاشرے میں رہنے کے اصولوں کے مطابق ہر انسان ان کے اوپر تنقید کر سکتا ہے یار کیسی بات ہے نا بار بار یہ بات کرنی پڑتیا کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے ملک میں کتنا بڑا یہ کینسر پھیل رہا ہے اگر آپ اس کو پوزیٹیو ہو کے سوچو تو میلن گوڈ ہے اگر آپ اس کو نیگیٹیو ہو کے سوچو تم بہت ہی نیگیٹیو لگے گا ہے ہی نیگیٹیو تو نیگیٹیو ہی لگے گا نا پوزیٹیو سوچ کے تم لوگوں نے اپنے دل کو پتہ نہیں کیسے متمن کیا ہوا ہے اگر کوئی کسی بھی طریقے سے اپنا گھر چلا رہا ہے تو آپ پوزیٹیو ہو کے سوچو توائف ناچ کے ہو سکتا ہے کہیں غریبوں کو پال رہی ہو ڈاکو ڈاکا مار کے ہو سکتا ہے اپنے پینٹ میں جا کے آدھے پیسے غریبوں میں باٹھ دیتا ہو پولیس والا رشوت لے کے ہوں سکتا مہنگے سکون میں پڑھتے ہوئے اپنے بچوں کی فیس دے رہا ہو یہ وہ لوگرز بھی اپنی بیویاں مائے بہنیں دکھا کہ اپنے گھر کو چلا رہے ہیں ان کے گھر میں دو وقت کی روٹی نہیں ہمیشہ پوزیٹیو سوچو بھئی اتنے بھی پوٹی ویٹی نہ پھیلاو کہ ہم نیگٹیو کو بھی پوزیٹیو سوچیں بیٹا یہی تو کرنج ہے کرنج کی جا کے ڈیفینیشن سرچ کرو کچھ وقت گزرنے کے بعد بندہ خود کہے یہ تو میں نے غلط کیا ہے ابھی کچھ وقت اور گزرنے تو تم سبھی ٹیلی ولوگرز اپنی ہر ایک حرکت کو خود ہی غلط کہو گے ابھی تو پیسے نے اندھا کیا ہوئے نا لیکن آنکھ کھلے گی لیکن شاید تب کوئی فائدہ نہ ہو اب بات کرنے کو تو میں اس کے ایک ایک ولوگ پر پوری ایک ایک ویڈیو بنا سکتا ہوں کیونکہ اس کا ہر ایک ولوگ روست کے لائک ہے لیکن میرے پاس اس کے نبے نبیوں سبسکرائبرز کی طرح ہی ترہا ٹائم نہیں لیکن جو میں نے ڈیٹا ہی کٹھا کہ یہ اسی ساب سے 20 منٹ کی ویڈیو بن سکتی ہے مگر میں نے یہ 10 منٹ سے اوپر نہیں بنانی اس لئے ایسا کرتے ہیں اگر اس ویڈیو کے اوپر 30,000 لائکس جلدی جلدی ہو گئے جو کہ آپ سب لوگ اب لائک نہیں کرتے بس ایسی ویڈیو دیکھ کے چلی جاتی ہو اس لئے اگر جلدی جلدی 30,000 لائکس ہو گئے تو میں جلدی جلدی دوسرا پارٹ بنا دوں گا اور وہ روست ہوگا اس کے ولوگز اور جو اس نے بہت سارے پادکاسٹ دیئے ہوئے ہیں ان پر تو ٹھیک ہے نا جلدی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ پہلی دیوہ تشریف لائیں تو پہلے کس پتھر کے نیچے قیام پذیر تھے جو آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو یار سبسکرائب بھی نہیں کیا خیر کوئی بات نہیں اب کر دیں تو چلتا ہوں یار دوستو ملتے ہیں ناکسٹ ویڈیو میں ٹھیک یار کیپ سمائلنگ اینڈ خداحافظ